کہ اب ایک نیا کٹا ٹک ٹوک لائیو کی صورت میں کھل چکا ہے پاکستان میں ہی ٹک ٹوک لائیو کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں اب تک کافی پاکستانی خوب پیسہ بنا چکے ہیں اور ہارنے والا لڑکا یا لڑکی وہ پنشمنٹ مکمل کرنے کا پابند ہوگا اگر آپ کے ہزار فالوز موجود ہیں تو آپ کسی کے ساتھ لائیو جا کر بات اید کر سکتے ہیں ناظرین میرے والدین نے آج دن تک گھر میں ٹی وی نہیں آنے دیا ان کا شاید خیال تھا کہ جس طریقے سے ہم نے بچوں کی تربیت کی ہے انہیں اسلامی روایات اور اتوار رسم اور آواج غلط ٹھیک سچ اور جھوڑ کا جو تصور دیا ہے وہ بےہودہ ڈرامے دیکھ کر بے اثر نہ ہو جائے کہیں ناظرین خالی یہ میرے گھر کی کہانی نہیں بلکہ ہر اس فیملی کی کہانی ہے جس میں والدہ ہیں اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بڑے محتاط رہتے ہیں اور انہیں ایک اچھا شہری اور ایک اچھا مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں میں یہاں پر ایک وضاحت دیتا چلوں کہ میرا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ چونکہ ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں تھا تو میں اب ایک بہت تربیت یافتہ اچھا مسلمان یا اچھا شہری ہوں میں خطا کے پتلا ایک انسان ہوں اللہ میری خطاہوں کو معاف فرمائے یا میرا کہنے کا ہرگز یہاں مطلب نہیں تھا کہ جن لوگوں کے گھروں میں ٹی وی یا ڈش انٹینہ لگا ہوا ہے تو وہ اچھے شہری نہیں ہو سکتے یا والدین نے ان کی تربیت میں کہیں کمی چھوڑ دی تھا کہ میں اس چیز کو اسٹیبلش کر سکوں کہ ایک وقت تک تو یہ سب ٹھیک چلتا رہا کہ والدین اپنی اولادوں پر بھرپور طریقے سے چیک انڈ بیلنس رکھ پائے لیکن اب جبکہ ترقی ہو گئی ہے موبائل فونز نے ٹی وی کی جگہ یا کمپیٹرز کی جگہ لے لی ہے تو جہاں ان موبائل فونز نے زندگی آسان بنائی ہے وہی اس موبائل فون کے غلط استعمال نے زندگی گزارنے کے طور طریقے ہی مکمل طور پر بدل ڈالے ہیں کمانے اور خرچنے کے انداز بدل دیئے سچ اور جھوٹ کے میار تبدیل کر دیئے غلط اور ٹھیک کا تصور کو ہی سرے سے بدل ڈالا ہے اب ہر گھر کے ہر فرد کا اپنا ذاتی سیل فون ہے اس پر اس کی مردی کا پاسورڈ لگا ہے والدین اتنے بے بس ہو چکے ہیں کہ وہ پاسورڈ تو کیا بچوں کے موبائلز کو ہاتھ تک نہیں لگا سکتے کیونکہ اس سے بچوں کی پرائیویسی خطرے میں پڑھ جاتی ہے خیر کچھ والدین تو اپنے بچوں کی بہودہ حرکات کو باعث فخر سمجھتے ہیں اور سوشل میڈیا پر کھل کر بچوں کی بہودہ اور نازیبہ حرکات کو without any condition مکمل سپورٹ کرتے ہیں ناظرین ہم daily family vloggers یا نازیبہ حرکات سے بھرپور content دینے والے ٹک ٹاکر سے کیا پریشان تھے کہ اب ایک نیا کٹا ٹک ٹاک لائیو کی صورت میں کھل چکا ہے بنیادی طور پر ٹک ٹاک لائیو کا option پاکستان میں موجود نہیں ہے تو لوگ دبائی یو ایس یوکی یا سعودی کی سم خرید کر پاکستان میں ہی ٹک ٹاک لائیو کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں ٹک ٹاک لائی سے مراد اگر آپ کے ہزار فالوز موجود ہیں تو آپ کسی کے ساتھ لائیو جا کر باتید کر سکتے ہیں باتید یا کسی حد تک انٹرٹینمنٹ کی سمجھ تو آتی ہے کیونکہ میں کسی حد تک خود بھی انٹرٹینمنٹ کا حامیت ہوں لیکن یہ لائیو چیٹ کنورزیشن تک محدود نہیں ہے بلکہ چیٹ کے دوران لائیو میچز ہوتے ہیں میچز کے دوران آپ کے ویورز یا آپ کے گفٹرز آپ کو گفٹس دیتے ہیں اور گفٹرز نے وہ گفٹ ٹک ٹاک سے پیسوں کے ایز آلریڈی خرید رکھے ہوتے ہیں جو دو لوگ یا دو سے زیادہ لوگ ٹک ٹاک پر میچ لگا رہے ہیں اگر ان میں سے کسی ایک کو گفٹرز زیادہ گفٹس دیتے ہیں تو وہ لائیو سٹریمنٹ کا ہوسٹ جیت جاتا ہے اور ان گفٹس کو وہ ان ٹرم آف کرنسی مطلوبہ منی گیٹوے سے نکلوا لیتے ہیں اور اس طریقے سے اب تک کافی پاکستانی خوب پیسہ بنا چکے ہیں ناظرین یہ بات اگر یہاں تک محدود رہے تو بھی کوئی مزاکہ نہیں لیکن یہاں تک کہانی محدود ہے نہیں اصل میں ٹک ٹاک لائیو پر میچ لگانے سے پہلے ہوسٹ تیگ کرتے ہیں کہ یہ پنشمنٹ میچ ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو میچ ون کرے گا وہ اپنی مردی کی پنشمنٹ ہارنے والے کو دے گا اور ہارنے والا لڑکا یا لڑکی وہ پنشمنٹ مکمل کرنے کا پابند ہوگا کچھ ہوسٹ چھوٹی موٹی پنشمنٹ مثال کی طور پر دس دفعہ اٹھک بیٹھک کریں کیمرے کے سامنے یا ٹھنڈا پانی کا گلاس اپنے اوپر انڈیل دیں یا گھر کے باہر کھڑی موٹر سیکل کو پینکچر کرنے جیسی پنشمنٹ دی جاتی ہیں لیکن معاملہ یہاں تک محدود ہے نہیں ان چھوٹی موٹی پنشمنٹ کی تو کسی حد تک سمجھ آتی ہے لیکن کچھ ہوسٹ کی پنشمنٹ ایسی ہے جو انتہائی بےہودہ انتہائی گھٹیا انتہائی غلیز اور جنسی حوث پر مشتمل ہوتی ہے جن پر میں یہاں مزید بات نہیں کرنا چاہتا اگر تو یہ سلسل ٹک ٹوک کی حد تک محدود ہوتا تو بھی ٹھیک تھا لیکن یہ معاملہ یہاں تک محدود ہے نہیں اصل میں پورے میچ کی لائف سٹریمنگ کو بشمول پنشمنٹ کے ریکارڈ کیا جاتا ہے اور پھر اس پوری ویڈیو کو مزید سوشل میڈیا پلیٹ فارم جس میں یوٹیوب فیس بوک وغیرہ سرے فیرست ہیں ان پر اپلوڈ کیا جاتا ہے اور اس بغیرتی کو پروموٹ کیا جاتا ہے میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ مطلوبہ اداروں کو حرکت کرنا ہوگی اور اس تفانے بتتمیزی کو کہیں اب مکمل روکنا یا محدود کرنا ہوگا نہیں تو آپ کی آنے والی نسلوں کو کوئی بھی تواہی سے نہیں روک پائے گا میں یہاں پر ایک وضاحت بھی دیتا چلوں کہ آپ دیکھنے والے ہمیں سے کچھ لوگ شاید یہ کہیں گے کہ بھائی صاحب آپ نے تو الٹا اس بہودگی کو ہی پروموٹ کر دیا اور کسی کے گناہ کو آپ نے ہائلائٹ کر دیا میں یہ ویڈیو کبھی بھی ریکارڈ نہ کروا تھا اگر بہودہ کانٹینٹ کریئیٹرز اس کانٹینٹ کو اپنی کمیونٹی تک محدود رکھتے یا باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اپلوڈ نہ کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بالخصوص اور تمام متعلقہ اداروں کو بالعموم اس حوالے سے از خود نوٹس لینا ہوگا اور ایسے کانٹینٹ کریئیٹرز کو ضرور اب نکیل ڈالنی ہوگی